آغوش میں خدیجہ کے محکی تھی ایک کلی دینِ نبی کے واسطے گلستان بن گئی نعرہ حیدری سید علی آن رضا بخاری باوازِ بلند سلوات چونکہ بہت بڑی عید ہے ساری اس تو بڑی عید کیا ہوئے جو لا محدود ہے اوہ سیدہ آدھ پردیچ ہے اے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جو خود لا محدود ہے اس دا پردہ کتنا لا محدود ہو سی تو اے سادھا فخر ہے کہ سادھے اوہ رہبر نہیں جڑے گھار آلا تو پوچھ کے آن دن مسئلہ سادھے اوہ رہبر ہیں جنو اللہ بھی اپنا موسینک تو پاک سیدہ دیامت تمام حضرات نو مبارک اور پاک سیدہ دے باب نال وعد دی تکمیل محمد وقتنو بھی مبارک ہوئے شاید کہیں میری گل نو سمجھا ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود بار محمد و آل محمد بس میں زیادہ دیر نہیں ہک چھوٹی جنگ گل کرنا چاہنا زاکر صاحب تشریف گھنائن تو اس طبعہ جلدی دن میں کسیدہ پڑ سا اگل چونکہ میں واجب سمجھ دا اس وستے کرنا چاہنا کیونکہ آج کل اے چیز بڑی پہلے اے اسان درود بار محمد و عالم پہلے ایک اسان دوسرا قولو سن دیا سے مذہب دے مخالفہ قولو سن دیا سے کوئی آدھائی جی طالبان آدھن جہاد کرو تنال اے نہیں دسین دے جہاد کرنا کرو قرآن دیا آیات اس طرح جوشیلیاں گلنا صرف کرنیا لیکن ہون اے چیز ساڑے آپ نے لوگ کرنا جنہاں تُو بچنا چاہیے دے ویڈیو لائیو ہیں دیے زاکر سادہ پہلی جڑی گل کرن دا ہے وہ نہیں بیان کیتی وین دی کٹ کے اتھو بیان کیتی وین دی یہ جڑی ایک ادھوری گل ہے ہون میں شکر ہے کہ وہ چیز میں پہلے سنی ہوئی آئی تو میں وندن آکھا ہے بھئی یہ گل ایک زاکر دے بارے لائے انہیں دیکھو جی اے ناد آکیدہ جی ہون زاکر جڑی گل پہلے آکھیے او نہیں کی تھی کسیدہ ڈائریکٹ لائے دیتا ہے دیکھو جی اپنے عقیدے دے مطابق آخرین اے علی تو خدا کیوں نہیں اے جی اینا دا عقیدہ ہے حالکہ پہلی تشریح نہیں پڑی کہ او زاکر آخرین ہے کہ نسیری علی نو آدھا پہ کدھا جڑا علی نے اسنو مار کے جوائے اے گل نہیں دسی گئی ڈائریکٹ کسیدہ دسا گئے ہے اور دیکھو جی اے عدن جی تو خدا نہیں اسے طرح او جی اے ننو نماز تو دور کیتا جا رہے ہے او جی حاج تو دور کیتا جا رہے ہے عبادات تو دور کیتا جا رہے ہے اے کے آخرین جی تھوڑے زاکر او کلپ لائے گیا کہ جی تو آدھا ماتم تو آدھا زنجیر زنی تو آدھا حسین دا ذکر نہ کر میں قرآن دے اندر نمازی تے لانت دیٹھی اے ماتمی تے نہیں دیٹھی اے کلپ لائے کے تے آنکھا میند ہے ہاں جی نماز تو دور کر کے او جی کڑے کی دی میند ہے یہ جی کڑے پاسے کی دی میند ہے اے گل سمجھو کون پہ آدھا ہے نماز تو دور کر کے کڑے کی دی میند ہے اس دا مطلب اے ہے او ماتم دا کج نہیں لگ دا جیڑا اے گلہ دا پہ ہے اور جیڑا ماتم دا کج نہیں لگ دا او دے سارے عقیدیں الواسطہ کڑے ہیں جیڑی حکش ہے یا اسنو مقابلے چکھنا ہے حسین تے نماز دا کڑا مقابلہ تیری میری نہیں اللہ دے نبید نماز رک ویندیے جیڑا حسین آؤ بے شاید بے شاید کیا بات اصول تے فرو دے کیڑے مقابلے تو اصول تے فرو نوں لڑا کے گل کر رہے ہیں اس طرح دے بیانات اس طرح دے چیزیں تو بچو مولا ساڑے عقیدیں محفوظ رکھے اس طرح دے جیڑے ادھے ادھورے کلپ میں ننتج یقین نہ کرو اے ہمیں اے اس وسط کوشش کیتی جا رہی ہے کہ تھواڑے ممبران تو عقیدہ حٹ ونجیں تے تھواڑے ممبران تو اوہا عقیدیں آنجیڑے آج کل تھواڑے کئی زاکر خود آکھ رہے ہیں لوجے تا چھوڑو ٹھیک ہے میرا پیغام تے تمام ہویا جلدی نالی میں کہ سیدھا پڑھ ساں کیونکہ زاکر صاحب آگئے ہیں کوشش ہوئیے ہمیشہ کہ نمہ لکھاؤں نمی گل تھوڑے تک مہچاما چوزہور خان اگر سانی تسا سارے انہوں پساند نہ آوے تو میں کسیدہ لکھے ہی نہیں لیکن جس میارت او گل ہے آج پتہ لگنا چاہید ہے مشکل کشاہ دے منڈا لیوی اس میارت بیٹھیں ٹھیک ہے میں کائنات دی حیرانگی تے گل کر رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے جیڑی حدیث سے کدسی ہے اس تے کائنات آکے رک گئی کتے آکے رک گئی یہی میرا کسیدہ دا موضوع ہے سانی چی میں پتہ لگ ویسی کہ کتنے لوگ لکارہ کر کے ستے پہن تے کتنے لوگ جشن منا من آئیں ٹھیک ہے ایک ذرا تو ان نعرہ سنا دے ہوتے ہیں میں تو ان کے سیدھا سوں حیران ہے ازہان ذہن بھی جمع ذہن ہک ازہان بہت سارے ذہن مطالعہ 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 پھر میں دوسرا چہرہ لٹھا پھر میں ایک پردہ لٹھا انجھے لگ دا ہی کوئی مستور ہے اور میں نظر آیا کہ دو دور چمک رہے ہیں ہاتھے فے غیبی چوہ واضعی اے آدم پہلا تسا نبیان دا سردار دوسرا تسا نبیان دا مشکل دو درہن حسنین تے پنجوہ تعرف کراما چا پنجوہ تعرف اللہ کینے کرائے درود بار محمد وعالم کھولی جو آکے آدم سفید تعرف کرا یا اسے یوں جلی نے سنو جس کا پردہ کرایا ہے تم سے وہی مجھ خدا کی ردا سیدہ ہے یا آدم جس تیرے تُو بھی پردہ او میں اللہ دی ردا ہے یوں درود درود بار محمد 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 خفا خفا سیدہ کوہِ تور جینو یادے دوسرا جیڑا اللہ دا متلاشی اس واسطے پیغام درود بار محمد و عالم اس کی رضا میں چھپا تھا خزانہ سبجھو وہ تور پہ جلوے سے پردہ ہٹانا اشارے نو تُسا نہیں سمجھا جس پردے تلے او جلوہ ہی تور تے او پردہ ہٹا اس کی رضا میں چھپا تھا خزانہ وہ تور پہ جلوے سے پردہ ہٹا پھر تلاش خدا ہے تو چوکھٹ پہ آؤ کہ اپنے ہی رب کا پتا سیدہ ہے اس کی رضا میں چھپا تھا خزانہ وہ تور پہ جلوے سے پردہ ہٹانا تلاش خدا ہے تو چوکھٹ پہ آؤ کہ اپنے ہی رب کا پتا سیدہ ہے ہنہ میں اس نال گل کرن لگا جیڑا بچارہ علی بغیر کوشش نہیں ہنہا گو آپ سمجھ مجھو جیڑا علی تو بغیر حرام موت مرن لگائی ہنہ میں اس دن گل کرن لگا تُو سیدہ نو سمجھے ہی کتے آ ملعون میتنو دسا سیدہ کیا ہے درود بار محمد والے محمد جو مٹی و بانیر کی مالک ہے ٹھے ری تو ہوا و مریم کی خالق ہے ٹھے ری جیڑے دی گل عقیدہ میرے نا رلدہ ہوئے وہ بے شک دا دے ہوئے باقی انہوں چھٹی ہو گئی ہے جو مٹی و بانیر کی مالک ہے ٹھے حق ملعون تو ہوا و مریم کی خالق ہے ٹھے ہاں ہلاکت میں تھا تو علی کے بنا فدق سے کہی ماں میرا سیدہ ہے یا علی یا علی کیا بات ہے کیا بات ہے اگر حق بندے نہیں میری گال سمجھا گئی ہے تو میرا حق ادا ہو آخری شیر تے دعا زہمتہ تمام زاکر صاحب دا وقت آخری شیر اور ہمیشہ کوشش ہے کہ زمان نے دے امام دا شیر ٹھیک ہے تو ہاں جان دے ہو جنہاں روکا گیا بلال نوں ازان نہ دے میں وہ پاک سینڈ دے در دے آئے انہی آ رہے ہیں انہیں گل پہ کرند آئی فہیم جو کہ اساں سیدہ دا سیدہ دا میار سیدہ دا جشن سیدہ دا جیڑا کے سارے کل تعریف ہے او نہیں ممکن ہاں اس دے در دی تعریف او سیدہ دے در دا مقام دے درود بار محمد و عالم در سیدہ کے کمال کو دیکھا سورج ہے روکے بلال کو دیکھا مہدی جب آئے یہ ہم بشی کہے گا کہ آزان کی تو صدا سیدہ ہے